اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایجن ریٹینمنٹ میں ہوں زہیر عامل ناظرین عامر خان کا بیٹا جنید خان وہ فلموں میں آگیا ہے اس کی فلم ریلیز ہوئی ہے وہ اپنے باپ سے اچھا ہے اپنے باپ سے کی طرح کا ہے یا اس سے کم ہے اس پہ بات کریں گے بتائیں گے آپ کو مہراج کا رویو بھی دیں گے فلم کا اور اپنے باپ کے علاوہ وہ کس اداکار کی طرح بھی تھوڑی سی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو فلم کا ریویو حاضر ہے فلم ویسے ایک ہفتہ تحقیت سے ریلیز ہوئی ہے کیونکہ انڈیا کے اندر تھوڑا سا اس ٹاپک کو لے کے رولا پڑھ گیا تھا شور پڑھ گیا تھا اور بعد میں گجرات کی عدالت نے وہاں پہ اجازت دی تو ٹوینٹی فیس جون کو یہ ریلیز ہوئی اگرچہ یہ چودہ جون کو آنی تھی یہ فلم انڈیا میں تو جنید خان کا ڈیبیو ہے ڈیبیو کیسا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کاسٹ میں شامل ہیں جناب اس کے کاسٹ میں شامل ہیں خود جنید خان وہ ہے شیلنی پانڈے شیلنی پانڈے ہیں یہ جو بھی ایک اور جدیب جو کہ مین مہاراج کا کردارتہ کر رہے ہیں وہ ہیں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں بیچ میں کچھ گیسٹ اپیرنس بھی ہے بیچ میں اس کو تین رائٹرز نے لکھا ہے جبکہ اس کے ڈیریکٹر جو ہیں وہ ملوترا ہے سدھات ملوترا اور سدھات ملوترا اس سے پہلے ہچکی وی آر فیملی وہ جو کاجل اور کرینہ کپور کی فلم تھی وہ اور اس کے علاوہ بھی کافی اچھی فلمیں بنا چکے ہیں بڑے اس کی فلمیں بنا چکے ہیں یہ شراج فلم کے بینے ترے مہاراج بنی ہے مہاراج جو ہے وہ بنیادی طور پر جس طرح آج کل وہاں پر ٹرینڈ بھی ہے اوریجنل ٹرو ایونٹس کے اوپر یا اصل جو معاملات یا اصل واقعات جو ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر فلمیں بندی ہیں زیادہ تر تو یہ والی فلم جو ہے یہ کم از کم اچھے خاصے ڈیٹ پونے دو سو سال پرانے واقعے کے اوپر ہے جو کہ اٹھارہ سو پاسٹ کا کیس تھا مہاراج لیبل کیس جو کہ سپریم کورٹ میں سنا گیا تھا وہاں پر اور بنیادی طور پر یہ ایک جرنلس تھا جو کہ کرسن داس جس کا نام تھا جو کھڑا ہوا اس وقت کے حساب سے جتنے بھی مذہبی جو اس وقت لیڈر تھے مہاراج بنے ہوئے تھے جو کہ غلط کاموں میں مسروف تھے میں سپوائلر تو نہیں بنوں گا لیکن فلم کی کہانی کا ایک بنیادی چیز یہ دے دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جو مہاراج تھا مہاراج دکھایا گیا وہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا وہ آپ کو ایک دیالاغ میں بھی پتہ چل جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کہانی اس کی فلم کی جو لائنز ہیں بڑی شاندار ہیں میں نے بتایا کہ تین رائٹرز نے لکھی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بقاعدہ طور پر دیالاغ کے اوپر اور لائنز کے اوپر محنت کی گئی ہے اور پورا فلسفہ بیان کیا گیا جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت کے زمانے کے حساب سے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ مہاراج کیا کرتے تھے میں سپائلر نہیں بنتا میں صرف ایک جھلکی کرا دیتا ہوں اس کے مقابلے میں یہ جو کرن داس کرسن داس ہیں جو کھڑے ہوئے جرنلسٹ اور انہوں نے لکھنا شروع کیا پین کی طاقت سے انہوں نے ان ان لوگوں کو شکست دی جو کہ اپنے زمانے میں بہت طاقتور تھے جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا اور جن کے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا تھا بنیادی طور پر آئیڈیا جو ہے وہ آپ یہاں سے سمجھ لے کہ خدا کے بیچ میں عیشور کے وہ کہتے ہیں اور خدا کے اور بندے کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی مہاراج کوئی جے 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 اس مہاراج کا نام ہوتا کوئی بیچ میں نہیں ہوتا یہ ٹریکٹ تعلق ہوتا ہے تو یہ بنیادی آئیڈیا ہے اسی طرح اگر کیونکہ اس کرسن جو ہے وہ خود بھی اس چیز کا شکار ہوا ہوتا ہے اس کی مگتر جو ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کا شکار ہوئی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ایک تہیہ کرتا ہے اور پھر وہ لے کے چلتا ہے ایک مشن کو جس طریقے سے یہ اس فلم کو شوٹ کیا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کو دکھانا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے اور ڈائریکٹر جو ہے اس کام میں بڑا مہر اور ایکسپرڈ نظر آیا ہے کہیں پہ بھی آپ پکڑ نہیں سکتے کہ یہ آج کی صدی میں شوٹ ہوئی بھی فلم ہے اور اس کے اگر شوٹنگ کی لوکیشنز دیکھی جائیں اس کا کام دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیمرہ ورک زبردست ہے اسی طرح آپ جس وقت مہراج جو چلتا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں پہ اس میں ٹاپ شوٹ تک لیے گئے ہیں اوپر سے اور لوگ جو ایک بہت بڑا جمع غفیر دکھایا ہے اس کے آگے پھر وہ وہ لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے جو اپنے ہاتھ نیچے بچھاتے ہیں جن ہاتھوں پہ چل کے جاتا ہے تو اس حوالے سے کیمرہ ورک جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے جو کیپٹر آف دا شپ جو ڈیریکٹر ہے صدار ملوترہ نے خیال رکھا ہے کہ دیکھنے والے کو کہیں پہ بھی بوریت نہ لگے حالانکہ ڈیٹ پو نے دو سو سال پرانی سٹوری کو دکھانا لوگوں کو ایسی بور کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس نے فلم کے اندر اس کو ٹیمپوں کو ملوزے خاطر رکھا ہے فلم کے اندر کہاں کا کلائمیکس آئیں کہاں کا موڑ آتے ہیں اس کو ملوزے خاطر رکھا ہے اور بڑی زبردست طریقے سے وہ فلم کو لے کے چلا ہے اور آدھی کے بعد پہلے ہاف میں بھی کہیں بھی بھی انسان بور نہیں ہوتا مہاراج قسمیں نہیں کھاتے مہاراج کے نام کی قسمیں کھائی جاتی بہت زبردست طریقے سے اس نے جو دکھایا مہاراج کو بھی دکھایا ہے اور اس نے دکھایا ہیروین وغیرہ کو کس طریقے سے حالانکہ جو پہلے والی لڑکی تھی فلم کا 47 منٹ کی ہوتی ہے تو وہ مار جاتی ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے لیکن پھر دوسری والی لڑکی کی بھی انٹری ہوتی ہے اس کے بھی اپنا پورے کریکٹر بلڈنگ دکھائی ہے یعنی چھوٹا جو کرسنداز ہے وہ بھی جب جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ گجرات کا دکھایا ہے علاقہ تو وہ لوگوں سے اپنے پیرٹس سے سوال کرتا ہے یعنی کہ سات سال کی عمر میں یا دیس سال کی عمر میں اس کو سوال کرتے ہوئے دکھایا ہے اس کا کریکٹر بلڈ کیا گیا پھر اسی وجہ سے اس کو بڑے ہوگے پھر دکھایا گیا کہ وہ جنرلسٹ ہے تو وہ ایک لوجک بنتی ہے اس کی لڑکی جو ہے اس کو بھی دکھایا گیا اس لڑکی کہتی ہے کہ شروع میں کہ جو دھرم ہے وہ اس منگیتر جو ہے وہ مہراج سے آگے نہیں یعنی وہ کہتی ہے کہ میں ہمارا مہراج جو ہے وہ میرے منگیتر سے آگے ہے یعنی کہ منگیتر جو ہے مہراج سے آگے نہیں ہے اور دھرم جو ہے پیار جو ہے وہ دھرم سے آگے نہیں ہے تو اس لڑکی کو اس بلیف کے ساتھ دکھایا تو آگے جا کے پھر انہوں نے اس کو پروف کیا اور وہ کس طرح نقصان اٹھاتی ہے اس لائن کو یا اس فلسفے کو اپناتے ہوئے اس کو کیا پی کرنا پڑتا ہے یہ آپ فلم دیکھیں بتائیں گے لیکن جنید کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں پرٹیکلرلی لیکن اس فلم کے گانے جس طرح اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا بڑا میٹھا ساگی گانا ہے چھالیں میں چت میں تیری پت تو میرے حوالے یعنی وہاں جو سنا کس کا تھا پروین شاکر کا تھا کس کا تھا اس شرط پہ کھیلوں گی پیارگی بازی جیتوں تو تمہاری حادث تو تمہیں پہنچ جیتوں تو تمہاری اس طرح کوئی تھا نا اچھا خیر اس میں وہ بڑا میٹھا گانا ہے زبردست مزات ہے دیکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم کی جو لائنز ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں وہ خواہ زیادہ تر جنید یعنی کرسن نے بولی ہے جو ہیرو ہے لیکن ایک آدم لائن جو ہاں مہاراج کی بھی وہ بھی بڑی کیچی ہے تو وہ لائنز کس طرح سے ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جس طرح میں نے ایک بتایا ہے مہاراج منگیتر سے اوپر اور دھرم پیار سے اوپر ہے پھر وہ کہتا ہے خدا کے ساتھ سیدھا ناتا ہوتا ہے بیچ میں جے جے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی اچھی لائن ہے اور مجھے جھوٹن پچتی نہیں نہ پان کی نہ سمان کی یعنی جھوٹن ہوتا ہے جھوٹا کھانا وہ پان آدھا کھا کے اس کو دیتا ہے جو وہی مہاراج جو اس کی منگیتر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑے قابل اطراز اس میں تو وہ کہتا ہے کہ میں مجھے جھوٹن جو ہے جھوٹا کھانا بچا ہوا کھانا وہ پچتا نہیں ہے وہ کھانا ہو یا وہ سمان وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اپنی منگیتر کی طرف یہ بھی بڑی اچھی لائن تھی اور پھر ایک اس کی مہاراج کی جو لائن تھی جے جے کی لڑلی بنوگی ہر کسی کو کہہ کے اس کو غلط رستے پر ٹرائپ کرتا ہے اور سوچنے والوں کی دنیا دنیا کی سوچ سے الگ ہوتی ہے واہ واہ کیا لائن ہے زبردست لائن ہے نام جو ہے نام سے کرم نہیں یعنی ایکشن نہیں کرم سے نام بنتا ہے یعنی کہ ایکشن سے نام بنتا ہے نام سے ایکشن نہیں بنتا پھر وہ کہتا ہے کہ مزدور ہرطال پر جا سکتے ہیں ایشور یعنی خدا ہرطال پر نہیں جاتے جب وہ بند کر لیتا ہے عبادت کے لیے کہ ادھر کوئی عبادت کرنے نہیں آئے گا جب یہ معافی نہیں مانگتا تو وہاں پہ لائن بولتا ہے یہ کرسن یعنی کہ جنید جھنڈے جھنڈ سے الگ ہو جاؤ گے جب اس کا باپ کہتا ہے جھنڈ یعنی کہ پورے گروپ سے گروہ سے کراؤڈ سے الگ ہو جاؤ گے تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کہتا ہے ایسا جھنڈ کس کام کا جاؤ ساتھ دے کر ہمت چھین لے یعنی کہ آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے اندر ہمت ختم ہو جائے گی پھر کہتا ہے کہ دوستی اور دشمنی اوقات میں رہ کر کرنی چاہیے کرسن یہ بھی کہتا ہے ماراج سچ نہیں کہتے وہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے یہ ماراج کہتا ہے عدالت کے اندر جب اسے کہتا ہے آپ گیتا کی قسم کھائیں گے اچھا اب میں آتا ہوں جنید کی طرف جنید جو ہے وہ سائیڈ پوز اس کا پیچھے والے تو بالکل آمر خان کی طرح نظر آتا ہے آگے سے بھی یہ جو جگہ ہے یہ پوری آمر خان کی طرح یہ جگہ آمر خان کی طرح نہیں ہے اور جنید کا جو ایکشن اور ری ایکشن ٹائم ہے وہ آمر خان سے بہت آگیا اب آپ سوچنا ہوگی میں کیا کہہ رہا جن کے لئے لڑا رہا ہوں وہی دشمن بنے پیٹھے کس کے لئے لڑوں اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی تھوڑی چٹنی لے لوں چھاپ لگے گا اچھوت ہوں تھوڑی چٹنی کیا مانگ لی تو انہیں تو جاد بتا دی آمر خان جہاں آج پہنچے ہیں دوہ دار چوبیس میں وہاں پہ جنید خان نے وہاں سے شروعات کی ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے بڑی اہم بات ہے وہاں سے شروعات کیا ہے ظاہر ہے اس کے گھر میں والے فلمیں دیکھتے ہیں یہ وہ تو آمر خان کی بقیدہ پرانسفارمیشن ہوئی ہے بقیدہ ایوالو کیا انہوں نے ان کی شخصیت نے آپ دیکھیں نوے گی دہائی کی جو فلمیں تھی اور تنہ کی تھی اس صدی کے شروع میں ان کی بہتری آئی پھر دوسرے اس میں زیادہ بہتری آگئی لیکن انہوں نے وہاں سے شروع کیا مجھے نہیں پتا یہ کتنے ورس ٹائل ہوں گے لیکن انہوں نے یہ والے جو کردار کیا وہ جاندار طریقے سے کیا ہے لفظوں کو چبا چبا کے بولتے ہیں جس طرح شروع میں کہتے ہیں کشوری کو کسی نے دیکھا جس طرح کشوری مہراج کے پاس چرن سیوہ کے لیے جاتی ہے وہ چرن سیوہ سے ہی سارا کام بگڑتا ہے تو چرن سیوہ کے لیے جان جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کشوری کو کسی نے دیکھا ہے بلکل اس طرح چلتا ہے جیسے آمر خان نے ٹیلاغ ڈلیوری دی ہے وہی آواز بھی ملتی ہے اور جو پوزز وغیرہ وہ بھی لیکن کسی کسی جگہ پہ ان کا دل کمار جہاں لفظ چبا چبا کے بولتے ہیں اس طرح دل کمار کی طرح بھی وہ کرتے ہیں اور جب انچی آواز میں آمر خان بھی ظاہر باریک آواز میں بولتے ہیں تھوڑے اور آپ کو یاد ہوگا دل کمار صاحب بھی آواز ان کی تھوڑی باریک ہو جاتی جیسے وہ اونچا بولتے ہیں آپ مغلی آزم اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک لائن تھی گندگی صاف کرنے نکلا ہوں میں کیسے اس طرح کر کے وہ بلکل اس طرح پہ چلتا ہے اب وہ لائن سنی ہے جس نے دل کمار صاحب کو کاپی کیا یا دل کمار صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو انٹینشلی یہ کیا گیا یا جو بھی ہے لیکن بہرحال جنید خان نے بہت اچھا کام کیا جو جے دیپ ہیں جنہوں نے مہاراج کا کردار ادا کیا مجھے تو وہ جوکر بلگے پیچھے بھی نظر آ رہی ہو گیا آپ کو جوکر والا جو ویلن ہے جوکر کا جو مرگزی کردار تھا وہ یاد آتا ہے جیدیب کی میں کوئی انڈین فلمیں زیادہ نہیں دیکھتا ہے جنید کی وجہ سے یہ فلم دیکھی ہے تو اس وجہ سے مجھے تو ان کا نہیں پتا ہے لیکن اس مہاراج کے کردار میں انہوں نے زبردست کام کیا ہے جو پہلے والی لڑکی تھی اس کا بقاعدہ طور پر کلائمیکس ہے بقاعدہ طور پر جیسا میں بتایا ہے نا وہ شارٹ بھی لیے گئے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر چلتا جاتا ہے اب وہ بھی دکھایا ہے کہ جاتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر چلتا ہوا جاتا ہے کوڑ سے لیکن کوڑ میں وہ مقدمہ ہار جاتا ہے تو جس وقت باہر نکلتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی سوال کرتیوی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور یہ ایک کمال تھا اس کریکٹر کا جو دکھایا گیا اور یہ کریکٹر بلکل اریجنل تھا اور اس میں جو وہاں کے لوگ ہیں اس کو سرا بھی رہے ہیں اور کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سوری عمران خان کے ہم ایڈمائر کریں گے آمیر خان سوری عمران سوری عمران ہم آپ کے بیٹے کو ایڈمائر کریں گے ابھی کچھ دیر کے لیے تو یعنی کہ آمیر خان سے انہوں نے بھی کہتا سوری کر کے کہا ہے تو کچھ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے فلم بھی اچھی ہے قابل قبول ہے کچھ نے یہ کہا ہے کچھ نے کہا ہے کہ فلم بھی قابل قبول ہے اور جنید خان بھی قابل قبول ہے لیکن میرا مانہیں میں نے ویڈیو فارم میں کسی کا نہیں دیکھا میں نے کیونکہ اس کی ریلیز ڈیٹ دیکھنی تھے اس وقت اس کا ریٹن فارم میں کچھ ریویو آئے تھے ایک دو لائن میری نظر سے گری میں گزری ہے میں کسی سے امپریس ہوگی نہیں کہتا مجھے بہت اچھی لگی ہے جنید خان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی ہے آگے جا کے ورسٹائل بنے گا کتنا سروائب کرتا ہے شروع میں سب کی فلمیں اچھی ہوتی ہیں یہ ایک اس کے لیے چیلنج ہوگا لیکن وہ خود بھی بہت خوش ہے کہ میرا بڑا لمبیا جرنی تھا یہ جو کیا ہے اور آمیر خان سے ہائٹ بھی لمبی ہے ان کی تو دیکھتے ہیں فلم کتنا بزنس کرتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے باقی فیڈبیک کیا آتا ہے اپنا خیارہ کیے گا پیتہ کے لیے ترین چادر دیجئے اللہ حافظ